اب میں یہھاں پر پہلے پنانا سے آپ لوگوں کو کہاتا ہوں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے نیو پروڈیکٹ میں کلک کرنا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کو ایکسپینڈ کریں گے کیا کریں گے یہاں پہلے پوچھے پھر آپ نے یہاں سے وی این وی کو سلاکٹ کرنا ہے ویرچول کی این بی سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے ہی جو میری پاس یہاں پہ اپشنز آ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس بھی ایسی ہی آنے چاہیے بیس انٹرپیٹر آپ کا پائیتھون ڈاٹ ایک زی کی آپ لوگوں نے پاتھ دینی ہے یہ آپ کے سسٹم میں ڈیفرنٹ ہوگی میری ڈیفرنٹ ہے ایسی بات میں نے جاں انسٹالیشن کی ہے میری وہاں پہ آپ لوگ نے جاں انسٹالیشن پائیتھون ڈاٹ ایک زی کو کیا ہوگا ہے وہ پاتھ آپ کی اپنی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کو کہاں سے آپ لوگ پاس کو ایڈ کریں گے آپ لوگ یہاں سے اسی ڈاٹ پہ کلک کرو گے جس فولڈر میں اس کو انسٹال کی ہے میرا کیونکہ یہاں پہ پروگرام فائلز کے اندر پائیتھن کے فولڈر میں ہے اس کو کو اوپن کیا مزید یہاں پہ میرا نیچے یہاں پہ یہ پائیتھن ڈاٹ ایک زی بڑا تھا اس کو میں نے اوپن ہوکی کیا تکا میرا یہاں آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے کریٹ کیا اس کو اندر کہہ دیا میرا یہ ویسکل انوارمنٹ کریٹ ہو رہا ہے ویسکل انوارمنٹ کے بارے میں تلہگری جاسب بتاؤں گا اس کو شوڑیں کیوں کہ یہ پہ زیادہ گیل چلی جائے گی یہ بھی امپورٹن ڈاپک ہے میں بتانا بھول جانا ہوں ہر بار اب یہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ کریٹ ہو گیا ویسکل انوارمنٹ کو ایک منٹ دے رہتا ہوں ٹیٹیل باز میں پڑھیں گے وی ای این وی بیسکلی کیا چیز ہے کہ یہ ایک ویسکلی الگ انوارمنٹ توٹلی نہ کریٹ ہو جاتی ہے بلہ آپ کے اس جو انڈائیٹل فورٹین پروجیکٹ جانا اس میں جتنی بھی لیبریریز آپ انسٹال کرو گئے وہ کسی پروجیکٹ تک ہی محدود رہیں گی ٹھیک ہے وہ ساری ساری سی پروجیکٹ تک ہی محدود رہیں گی اب وہ جو لیبریریز ہوگی نہ ہوت diye جو آپ نے انسٹال کی ہیں جو اب نیا پروجیکٹ جو آپ لوگ کرو گے تو وہ لیبریریز اس پروجیکٹ بس اپنی انسٹال لکھ سے خود کرنی پڑیں گی پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے تو اللسٹی ہم لوگ کام کر ہے جس میں ہی تھا کہ ہم لوگ ایک ہی بار لیبریری co انسٹال کر لیتے تھے ایک بار لیبریری کو انسٹال کر لیا باہی چار اور ہر پروجیکٹ کے اندر وہ لیبرری کو جسٹ upon امپورٹ کرتے تھے لیکن وی این وی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر بار جب میں آپ پروجیکٹ کروکے نیو پروجیکٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنی لیبرریز کو ناوکے امپورٹ کرنا اے انسٹال کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو اس میں امپورٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پاکتا ہوں فلال آپ لوگ اس کے لئے لوجک کافی ہے اب میرا یہاں پہ انٹائیٹل پروجیکٹ کروکے اب بچے کیا کرنا ہے میں سکرپی یوز کرنا ہے سکرپی لیبرریز اس کو میں نے ہی کچھ پینگ کیا آپ پروجیکٹ سکر کیا بعد میں پروجیکٹ سکر کیا ہیں اس کے بعد میں پہ حال میں پروجیکٹ سکر کرنا ہے اس کے بعد میں پروجیکٹ اس کے grammar خری سچ ہے۔ ہم پروجیکٹ ان کے لئے اس سکر پر Srpsر اس کو کیا کا سبگئے کرنے کیا راکھ پہ پروجیکٹ انٹر پہ کیونے سے کرنا ہے پروجیکٹ الس Сегодня linha میں پروجیکٹ سکر ہم کرنا ہےBooksی chris pel Sangay essas پرش رمضی کو کیا کریں گے پروجیکٹ سکر اب Juneau ورین ہم لوگوں نے اپٹیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا ورین اسٹالل ہے وہ 19.0.3 ہے تو اس کا لیٹس ورین 21.1.1 چل رہا ہے اس کو بھی ڈبل کلک کیا یہ آپ کو یہاں پہ پیکیج انسٹاللر میں لے گیا اس اس بسکلی ہے پیکیج انسٹاللر and we will install from that specific ورین 21.1.1 ہم لوگوں نے چیک کر لیا tick mark ہو گیا then we بھی ہم کیا کریں گے then ہم یہاں پہ just install package پہ ڈبل کلک کر دیا اب یہ tip انسٹالل ہو رہا ہے بعض اوقات sometimes کیا ہوگا کہ there will be a some sort of a error آپ لوگوں کو error آئے گا کوئی تنشن نہیں لے نہیں اس کو package installer close کر کے دوبارہ پھر سے install کرو گے تو وہ چیز آپ لوگوں کی ہو جائے گی یہ کا دفعہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو error دیتا ہے meeting یہاں پہ یہ ایک error آگئے یہاں پہ اس کو اور بعض اوقات install ہو بھی جاتا ہے لیکن error دے رہا ہوتا ہے کہ ہم چلے دیکھتے ہیں جلدی سے کیا ہوگا ہے لیکن پہ ہمارا install ہو گیا ہے آل دوست نے یہاں پہ ہمیں error بھی دیا ہے تو یہ false positive basically error ہے تو اس طرح error آ جاتے ہیں تو تو یہ install ہو رہا ہے ٹائم لے گا سب سکرائپنگ میں ہم لوگ email addresses بھی کر سکتے ہیں email addresses بھی scribe کر سکتے ہیں آپ url بھی scribe کر سکتے ہیں کوئی آر ڈیو ویڈیو content ہے تو وہ بھی scribe کر سکتے ہیں ڈیو ویڈیو سکرائپ کیا جا سکتا ہے تو سارے اس کے لئے ہمیں مطلب library یہی جو ہوگی یا الگل یہی سکرائپی یوز ہوگی سکرائپی ایک complete framework ہے سکرائپی بیسکلی یہ complete framework ہے library یا framework میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ library بیسکلی لیبریری کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے بعد سیٹ اپ classes ہوتی ہیں اور classes کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں framework کیا ہوتا ہے framework کے اندر multiple libraries شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جیسے beautiful swap ہے beautiful swap بھی ایک scrapping کے لئے ملیں کے package ہے وہ ایک library ہے وہ ایک framework نہیں ہے beautiful swap ہو گیا چھوٹا سا framework ہے sorry library ہے وہ بھی python میں use کرتے ہیں requests ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے چھوٹے چھوٹے کیا ہیں کہ library جیلے کے scrappy کہا ہے کہ یہ powerful complete framework ہے جس میں complete ایک پورا package ہے تو آپ بھارا جیسے اندر کیا ہے کہ scrapping کر سکتے ہیں تو scrappy کے طرح آپ لوگ کہا ہے کہ data کو patch کہیں سے بھی کر سکتے ہو یہ ہمارا package scrappy installed successfully یہ successfully ہمارا package installed ہو گیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اب یہ صرف scrappy کیا تھا لیکن scrappy کے ساتھ بہت ساری libraries انسٹال ہو گئی ہیں کافی ساری Q-lib ہو گیا ہے Pyce parser ہو گیا ہے w3-lib ہو گیا ہے تو یہ ساری کی ساری scrappy کے ساتھ انسٹال کرنے کے ساتھ انسٹال ہو گئی ہیں scrappy یہ complete framework ہے تو یہاں پہ اس کے سارے different libraries اس framework کا part تھی وہ ساری کی ساری لیبریریز بھی انسٹال ہو گئی ہیں ok پہ ہم نے کیا ہمارا package انسٹال ہو گیا scrappy کے complete framework ہم لوگوں نے انسٹال کر لیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ scrappy project کو create کرنا ہے scrappy کو اپنے اس project کے اندر شامل کرنا ہے اس کو right click کریں اپنے project کے اساندلی کا بتا رہا ہوں difficult way بھی ہے اساندلی کا کہا ہے کہ project کو right click کریں اور یہاں پہ open in terminal پہ create کر دیں open in terminal آپ لوگ یہاں پہ آگئے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے scrappy command start project scrappy start project اس کے بعد اپنے project کا name دینا ہے جو آپ کا جو آپ نے create کر رہے ہیں میں کیونکہ اپنے population بسم اللہ پہا جائے aku جسweek پہ پہ چیہ پہ موسیقا 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 جو گل ریکیسٹ آپ کو سینڈ کرتا ہے وہ آپ سے آپ کی آئیڈنٹیٹی پوچھتا ہے بھئی آپ کیا چیز ہے مněفر کون ہے آپ براؤزر مجھے ایکسس کر رہے ہو یا مجھے کوئی سافٹوئیر ایکسس کر رہے ہو یا مجھے کوئی ویب سائٹ مجھے ایکسس کر رہی ہے تو وہ آپ سے کیوری کرتا ہے بسیکلی آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے جو مجھے اسے کوئی ڈیٹا ریسیب کرنے آیا ہے تو یہاں پہ اس کا ایڈریس ریب ایڈریس دیا جاتا ہے اب بھی اس کو انہیں نہیں چھڑنا فلال اس کے علاوہ ریبورٹس دور ٹی ایکس ٹی رولز کو اوبے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ریبورٹس دور ٹی ایکس کی فائل کے بارے میں آپ لوگوں کو لاف ٹیم بتایا تھا فیسپک ڈاٹ کام کے حوالے سے ریبورٹس دور ٹی ایکس ٹی ہماری جو فائل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہماری اس کے اندر رولز ہوتے ہیں ہر ریب سائٹ کی اپنے ایکسس رائٹس ہوتے ہیں کہ کیا چیزو اس پی ایڈریس دور آپ لوگ پر فارم کر سکتے اور فارم ٹی ایکس ٹی ایکس ٹی فائل سینڈر ان بوٹس کے حال اس لئے تھا گیا ہے کہ جو ایپل بوٹ ہے جس اگزیمبل کے طور پہ اس کو ٹی سالاؤ کیا گیا کہ ان پیجز کیو پر وہ کیا ہے کہ وہ یوز نہیں کیا جا سکتا ہے ایپل بوٹ اس لئے کہ بیڈو سپائٹر ہے یہ ویب سکرپرس پڑھیں ہیں مفتر قسم کے ان کی پیویلیجز پڑھیں ہیں کہ ان پیجز کیو پر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے بینگ بوٹ ہے ٹھیک ہے تو ملٹیپل یہاں پہ سپائٹرز اور باقی پروگرامز ہیں ان کی ایکسس رائٹس بتائے گئے ہیں کہ پھر اس لئے کون کون سے پیجز اس کے سکرپنگ وہ کر سکتے ہیں اور کون کون سے پیجز اس کے سکرپنگ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ بسکلی وہی چیز کہہ رہا ہے کہ اس کی ویلیو کی آئیٹھ رو ہے کہ پھر بوٹس اور ٹی ایکس کی فائل کو اپنا پھر اس کی ویلیو کو اس کے بعد یہاں پہ کون کرنٹ روکسٹ ہیں کون کرنٹ روکسٹ کیا ہوتی ہیں ملہب آپ دیکھیں اب میں نے یہ گوگل ڈاٹ کوم وزٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا یہاں پہ دیکھا گوگل ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اب یہ روکسٹ روکسٹ کا مطلب کیا ہے روکسٹ دیکھیں اب اب میں بینٹر پریس کیا جائے جب میں نے کوئی پیج اوپن کرتی ہیں تو آپ لوگ بیسکل جو روکسٹ کرتے ہیں تمہیں بھی جب ویٹو میٹرز، پیج کو اپنی ری لوڈ کی ہے تو میں نے نفیاد سیکلی سنڈ کی ہے تو کن کرنٹ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ملٹیپل ٹائم ویب پیج کو ڈسپلے کر رہے ہوگا بلکی اس کو ملٹیپل ٹائم آپ لوگ ایکسس کرتے ہو یا اس کو ری لوڈ کرتے ہو تو ملٹیپل ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہے جب ملٹیپل ایک سے زیادہ ریکویسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سمپل ورڈز میں اس کو لوگ کن کرنٹ ریویسٹ کہتے ہیں اب سکریپی جب کسی پیج سے ڈیٹا اٹھائے گا تو وہ زیر سی بات ہے اس پیج کو ریویسٹ کرے گا اس پیج کو ایکسس کرے گا بہائنڈ دا سین کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی وہ اس پیج کو ایکسس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیٹنگز فائل کے اندر یہاں پہ دیکھیں میکسیمم کن کرنٹ ریویسٹ کتنی ہے ایک سیکنڈ کے اندر سولہ کن کرنٹ ریویسٹ کر سکتا ہے وہاں ایک سیکنڈ کے اندر سولہ دفعہ اس پیج کو ایک سیکنڈ میں اندر ایکسس کر سکتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ کن کرنٹ ریویسٹ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی کن کرنٹ ریویسٹ زیادہ ہوں گی اتنا جلدی سے ڈیٹا کو وہاں سے سکریپ کر کے لے آئے گا اور یہاں پہ 32 کو کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ویلیو ہے فیلال کمنٹ ہوا ہے اس کمنٹ کو ہٹا دوں اس کو میں انکریز بھی کر سکتا ہوں لیکن فیلال اس کو میں اس کو میں نے کہا کہ کمنٹ کر دیتا ہوں جس کی ریویسٹ انکریز نہیں کرنی اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی سر نے تو کہا کہ ہم بڑھا دیں گے جیسے کن کرنٹ ریویسٹ اتنا زیادہ دیٹا ہمارا جلدی آئے گا تو اس کو دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اپنا ایک ڈراؤ بیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ڈراؤ بیک یہ ہے کہ دیکھیں اب سکسٹین ہو یا تھائٹی ٹو ہو یہ ایک کافی لارج نمبر ہے ٹھیک یہ بھی کافی زیادہ نمبر ہے اب دیکھیں فرض کر لیں میں کہتا ہوں کہ اس کو میں ون تھاؤزنڈ کر دیتا ہوں کتنا کر دیتا ہوں ایک ہزار ایگزیمپل کے طور پر اب کوئی ویب سائٹ ہے چھوٹی سی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ایک پیکیج ہوتا ہے کچھ ویب ہوسٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان لیمیٹڈ پیکیج دیتی ہیں کچھ ہوتی ہیں وہ اپنے لیمیٹڈ پیکیج دیتی ہیں کہ اس منتھ آپ ایک ہزار ایم بی بینڈویٹس یوز کر سکتے ہو جب بھی کوئی ویب پیج ایکسس ہوتا ہے نا تو ڈیٹا آپ کے سسٹم کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اب وہ جتنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوئے آپ کے سسٹم میں اتنا ڈیٹا اس ویب ہوسٹنگ کمپنی نے اس کسٹمر کا جس کی ویب سائٹ ہے اس کا بھی وہاں سے وہ سمجھ لیں کہ ایم بی اس کے بھی وہاں سے کارٹ لیتے ہیں کہ آپ کے تین ایم بی فار ایسیمپل دس یوزر نے آج اون ایم بی ایکسس کی ہے بار بار تو دس ایم بی اس کی بینڈویٹس آج کے ڈیٹ میں ضائع ہوگی ہے ٹھیک ہے دس ایم بی تو اس کا سرور ملے گا ہنڈل نہ کرپاے گا اور اس کی ویب سائٹ crash بھی ہو جائے گی اور وہ ڈاؤن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیون ہے کر دوں ہو جائے گی کیونکہ اس کی کیا ہے کہ جو بینڈوٹس ہے جو بینڈوٹس،ی اگر تو اس کی ان لیمیٹیڈ میں پھی وہ مسئلہ نہیں ہے گوگل ڈائڈ کام کے گوگل کی ان لیمیٹیڈ بینڈوٹس ہے گوگل کی ان لیمیٹیڈ website ملی ہوئی ہے کوئی تینشن نہیں ہے Bangyo مش P Legal سکرپنگ بھی نہیں ہو پائے گی تو یہ اس کا کیا ہے کہ ڈراؤ بیک ہے اس لیے سکسٹین ڈیفولٹ ہے یہ بھی این ایف احتافی تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں ہے اس لیے باقی ہمارے لیے کوئی کنسر نکلی اس میں چیز نہیں ہے اس فائل کے اندر جس کو ہم لوگ یہاں پہ فوکس کریں پائپ لائنز کیا یہاں پہ پائپ لائنز بیسکلی جو ڈیٹا آپ پیچ کرتے اور جو ڈیٹا آپ اکستریکٹ کرتے ہو ویب سائٹ سے اس ڈیٹا کو مطلب آپ نے کیسے سٹور کروانا ہے ٹکسٹ فائل کے اندر کنانا ہے ایکسل کی شیٹ کے اندرtype کرانا ہے یا مضبط اس کو کلین کرنا ہے کوئی اس میں اس کو کو سٹور کرانے کے لیے آپ لوگ کیا کروں گے اس کے لیے جو کوڈ لکھا جائے گا وہ اس فائپ لائن کے لگے اس فائپ لائن کے لگے کوڈ لکھا جائے گا فائپ لائنز بئر پرکوا کے درجہ ٹیکس فائلز کے اندر سٹور کراسٹ ہو دین اس کے بعد میڈل ویر ہوتا ہے میڈل ویر میں جو ریسپونس آپ کے پاس ہے ریسپونس کسی ہم کہتے ہیں جو دیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے سکریپنگ کی ریسپونس ہم بولتے ہیں کس چیز کو کہ جو دیٹا آپ کے پاس فیچ ہو کے آ رہا ہے وہ ہمارا بیسیکلی ریسپونس کلاتا ہے ریسپونس کے اندر ہم لوگ وہ چیز لکھتے ہیں جو آپ لوگوں نے کوئی کسٹمائزیشن ریسپونس کرنی ہے جو دیٹا آپ کے پاس فیچ ہو کے آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے کوئی کسٹمائزیشن کرنی ہے کوئی بائی پاس کرنی ہے بائی پاس کا میں سٹارٹ بتا رہا تھا کہ بعض ویبسائٹس ہوتی ہیں وہ ان کو لوگ ان کرنا پڑتا ہے پروکسیز لگانی پڑتی ہیں بعض اوقات ہمیں پروکسیز بھی لگانی پڑتی ہیں ڈریکٹلی آپ کو ایکسس نہیں کر پا رہے ہوتے آپ لوگوں کو بیسکلی بہائینڈ بی پی اینڈ بہینڈ پروکسیز آپ لوگوں کو کیا کے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ جو پروکسیز جو کسٹمائزیشن سے آپ لوگوں نے کرنی ہے تو وہ میڈل ویرز کے اندر کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ آئیٹم جوٹ پائی کے اندر جن فیلڈ میں سے ہم لوگ ڈیٹا اٹھا رہے ہوتے ہیں جس فیلڈ میں سے ہم لوگ ڈیٹا کو پک کرتے ہیں ٹھیک ہے جسے یہاں پہ فیلڈ ہے اگزیمپل کے طور پہ یہ انکر ٹیگ کا فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے ٹیگ ہے اس ٹیگ کے انترے ہم ڈیٹا اٹھا رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز اس فائل کے اندر آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں خیر ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں گے تو ہم جلدی سے ہم اپنائی سکریپر بناتے ہیں پھر اس کو انڈ کرتے ہیں آج تاکہ آپ لوگ بھی بورنا ہوں اب میں نے ہم پہ کیا کرنا ہے کہ میں اپنا سکریپر کروں گا مجھには سکریپی Canemperformون کے اندر sectors اس پیٹرن کو ایک اور خیر فولڈر ہے اس کے اندر کسز جو آپ لوگوں نے ڈیٹیلز کرنا ہے اس کو بعد آپ لوگوں نے ڈیٹینجل کی جوری زیادہ Past اس کو کوئی نیم دے دیں کی طاقت وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں مجھے اس کی کا بسبب پر اچھا کی فیلہ چلی جب دیمو سکریپ انٹر کیا تو وہی پائیتن کی فائل ہمیں پاس ایک بلینک فائل آگئی ہے اب اس فائل کے اندر ہم نے انپورٹ کی کیوئرڈ لکھا اور سکریپی کو اپنے اس پروجیٹ کے اندر ہم لوگوں نے انکلوڈ کر لیا سکریپی لیبریری کو اس پروجیٹ کا ہم لوگوں نے پارٹ بنا دیا اب یہاں پہ ایک کلاس بنائیں کلاسز کو سو پتہ نا آپ لوگوں کو انپورٹ کیا ہے ایم ہم آپ کو انپورٹ کیا ہے ہم آپ کو انپورٹ کیا ہے کلاسز کے بارے میں آئی ڈیا ہے کسی کو یہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں لگتے آپ لوگوں کو چلیں بڑھا اب یہاں پہ ہمیں کلاس بنا رہے ہیں کلاسز کا ہم نام دے دی ہم نے ڈیمو سپائیڈر ٹھیک ہے پائیتن میلسری کسی کلاس کر رہے دی اس کلاسز کو انہیرٹ کر رہے ہیں سکریپی ڈانٹ سپائیڈر سے جو سپائیڈر کی کلاس سوری سکریپی کلاس ہے سکریپی کلاس کے اندر سکریپی بسکلی کیلanc پیکج ہے اسکریپی کمپلیٹ پیکج جب ہم لوگ لکھتے ہیں جب کوئی بھی موڈیول ہم لکھتے ہیں ہماری وہ پوری کی پورا پیکج ہمارے اس پروگرام کا پارٹ مانجاتا ہے اب ہم نے کہا ہے سکریپی پیکج کے اندر ایک سپائٹر کی کلاس ہے یہ بات سمجھا کریں پہلے بھی ایک میڈ میں میں نے سر کا سوال کچھ ہی آتا چاہید اس وقت بھی آپ لوگ اس میں کنفیوز ہوئے بیٹھے چاہید چپٹر 3 تھا یا کوئی اسی صحیح اس میں پوچھا تھا سکریپی اس پیکج اس پیکج کے اندر ایک کلاس ہے سپائٹر تو ہم لوگ یہاں یہ سٹیٹمنٹ کیا کر رہی ہے ہم لوگوں نے انہریٹنس کروای ہے کہ ہم اس کی تپسان اپو کر trou patreon دائمہrok见ے بھی ہم کے ساتھ ہم انہریٹنس کروا رہے ہیں اس کی ب demais اس پیکج کے اندر اکیسی علیت باتوں کو اندر جتنے بھی فلامشنز ہیں جانبہ کو انہوں بھی اس لاغ کی آنے کے لاغ کیلئے ایک دخل کرنا چاہتے ہیں جہاں جانبہ کو انہریٹ کروانا ہگا فك เทرن chen اور کو انہیرات کلاس کے ساتھ میں cry سائت میو پیدا کرتا ہے اس میں آپ لوگ ایسے لکھتے تھے میرے حال سے مجھے بھی بڑا سا ہو گئی اس کی آہ کلاس کیورڈ لکھ کے کلاس کا نیم پھر اس کے بعد آپ لوگ کولن لگاتے تھے آئی تنک شاید ایسی تھا آہ شاید شاید ڈیرائیوز نہیں بلکہ ہاں کولن لگاتے تھے سیک اندر تو اس کے بعد یہاں پہ کلاس کا آپ لوگ نیم لکھتے تھے اس کلاس سے ہماری یہ والی کلاس اپنا انہیریٹوری ہے جاوا جاوا یوز کرتے تھے اس میں آپ لوگ ڈیرائیوز لکھتے تھے ڈیرائیوز اے بی سی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہر ایک لینگویج کا اپنا کیا ہے کہ سینٹیکس ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پائیتن میں اس کو یوز کر رہے ہیں سکریپی ڈاٹ سپائیڈر اس کے بعد کولن لگا دیا کولن لگا دیا ٹیپ ریس کی پور سپیسز کیونکہ آپ لوگ انہیں انٹینٹ کرنی ہوتی ہیں ہم لوگ اب یہاں پہ کیا کریں گے ایک نیم لکھیں گے ایسا یہ جو ویریبل ہے نیم آپ لوگ نے نیم اس کو لکھنا ہے یہ بیسیکلی اس کو سکریپ بھی یوز کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس ویریبل کا نام سکریپ نیم اس اکل ٹو اب یہاں پہ سکریپر کا ہم نے نام دینا جو ہم سکریپر بنا رہے ہیں اس کو میں دیتا ہوں سکریپ انڈرسکور اپنا ملڈو میٹر نام دے رہے ہیں ملڈو میٹر اس کے پاس سٹارٹ انڈرسکور یو آر ایلز اس کو بھی یہی رکھنا ہے سٹارٹ انڈرسکور یو آر ایلز اس کا ویریبل کا نام ہوگا اس کے پاس سکیئر بریسز دی اس کے اندر جس ویب سائٹ کو آپ لوگ سکریپ کرنا چاہ رہے ہو اس ویب سائٹ کو ہم لوگوں نے ایڈریس دینا ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کے ایڈریس دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ تو میں یہاں پہ کہا اس کو میں نے یہاں سے کوپی کر لیا کوپی کر کے اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا پریس کر دیا ٹھیک ہے اس کے انڈ پہ بہتر ہے کہ سلیش یہاں سے ہٹا دیں بہتر ہوتا ہے سکریپنگ کے اندر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اب ایک فنکشن بنائیں گے یہ بھی بیلٹ ان فنکشن ہے مطلب یوزر ڈیفائن کامشن نہیں ہے یہ والا پارس والا آٹومیٹک آ گیا اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل ہم لوگوں نے وہ چیز لکھنی ہے جو ہم لوگوں نے سکریپ کرنی ہے اب پہلے دیکھ لیں سمپل میں پہلے اگزمپل کے ذال پر چھوٹی سی جیمپل دیتا ہوں چھوٹی سی جیمپل یہ کہ میں کہتا ہوں کہ بچے یہ مجھے جو ٹیکسٹ ہو رہا ہے نا کنٹریز in the world by population 2021 یہ والا میں سکریپ کرنا ہے میں کیسے سکریپ کروں گا مجھے اس کا ٹیک چاہیے کس ٹیک کے اندر یہ ڈیٹا میرا پڑا ہے اب دیکھ انسپیکٹ کیا تو یہ ٹائٹل ٹیک میں ہوتا ہے بسیکلی آپ لوگ کو آئی ڈی آلریڈی ہوگا یہ بلکہ نہیں یہ بلکہ ہمارا کام پہ ہے یہ ہے یہ پڑا ہے دیکھیں ایچ ون ٹیک پڑا ہے یہ دیکھنے ہیں یہ یہاں پہ ہمارا ایچ ون ٹیک کے اندر پڑا ہے ایچ ون ٹیک ہے ایچ ون کے اندر پڑا ہے تو اب بھی فیلال اس کو ہم نے زیادہ ایکسپینڈ کرنا پڑا ایک بیٹیو کے اندر ہے پھریٹیو کے اندر سان سی اگزمپل بابلوں کو دیتا ہوں میں کہتا ہوں ڈی پیو کے اندر پڑا ہے ٹائٹل چاہیے ٹائٹل آپ لوگ کا یہ یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کے ڈی ب کے اوپر پیپولیشن پہ بі کنٹری ٹیک ڈی بڈیوٹی اندر کے اس میں ایک ہی uso ٹیک ہے جہ زیادہ اس میں ا拍 دہوں کہ子 ہم آپ رجائے ہو جانے کی مرضی ہے وہ کیں ہی سر можدے ہیں فیلال بد Regard thenね ڈی ٹائٹل فرابل بنائے جائے اس کا جو سیٹل کا Levmann ماجمتا ہے جائپس cancer میں نے لکھا ٹائٹل ٹھیک میں نے لکھا ٹائٹل اب یہاں ابھی رکھیں یہاں پہ اس کے بعد ایکسٹریکٹ کا فنکشن لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ ییلڈ یوز کریں گے کرلی بریسز اس کے اندر ہم لوگوں نے یہاں پہ کی دینی ہے یہ وہ دکشنری کی طرح یہیلڈ بسکلی کام کرتا ہے دکشنری کی طرح بہت سا دفرنس میں یہ ہے کہ جنریٹرز کو ساتھ میں انکلوڈ کرتا ہے جنریٹرز کیا اس کے بارے میں فی اللہ بھی آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنا پہنٹ یاد رکھنے کے جیلڈ جو ہے وہ دکشنری کی طرح کام کرتا ہے پلاس وہ ساتھ میں جنریٹرز کو انکلوڈ کرتا ہے جنریٹرز بھی کمپننٹ ہوتے ہیں پائیتن کے اندر ڈیکوریٹرز ہوتے ہیں اور ایک جنریٹرز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے تو ٹائٹل کومہ ٹائٹل اب یہ ہم نے ایک چھوٹا سا سکریپر لکھا ہے اب دیکھئے گئے سکریپر کیسے کام کرتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے بیسکلی اس پولڈر کے اندر جانا ہوگا تو سکریپ ڈیمو کے پر کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد اوپن انٹرمینل کلک کیا یہاں پہ اب لوگوں نے ایک کمانڈ لکھنی ہے سکریپی کرال اور اس کے بعد اپنا سپائٹل کا نیم لکھیں سپائٹل کا نیم ہمارا کیا تھا ورلڈو میٹرز ورلڈو میٹرز یہ دیکھیں ہاں پہ کہ میں نے نیم کے اندر ویلیو لکھی دی ورلڈو میٹرز جب ان انٹرپریس کیا ٹائم لے گا سکریپنگ کرے گا تو سکریپنگ میں وہ کر رہا ہے ہو گئی آئی تنک شاید ٹھیک ہے ہو گئی ہے اب یہاں دیکھیں وہ بھی ٹائٹل 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 ٹائٹم کو اٹھا کے وہ لیا ہے وہ ڈیکشنری یہاں پہ شوکاوجہ رہا ہے ملے گناہ ملے گی ہے کرے کہ ٹائٹل کیا ہے کی ہے اس کی کے اندر وہ ویلیو کیا ہے پورا کا پورا ٹائٹل ٹائگ اٹھا کے لئے ہے ٹائٹل ٹائگ کے اندر پپولیشن بائی کنٹری ٹائٹی ٹائٹی ون بلٹو میٹر اٹھا کے لئے ہے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ نا ٹائٹل ویڈا نہیں چاہیے یہ ٹائٹل ٹائگ ہے نا یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ یہاں بھی کیا کریں گے ڈبل کوٹس لگائیں گے ڈبل کوٹس آر ٹی ایکسٹ ٹیکسٹ um لوگ یہاں لکھیں گے اب کیا ہوگا دوبارہ اس کو میں رن کرتا ہوں پھر سے کرن گیا اگین اوپر évittersقی ٹائٹل ورہا ہٹا دی اب یہ مسئلہ ٹائٹنریj 살아いつی کی فام میں اندرس کی فام میں کل کو اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو سٹور کروا سکتے ہو کہیں پہ بھی اس کو ڈسپلے کرا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کسی بھی طرح بھی جگہ اس کی پرو связng نہیں ہے یہ papeya اپنے کیا گا Видیو اب یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ایکسل فائل میں سٹور کروا ہو ٹیکس فائل میں سٹوڑ کرو دیٹا بے اس کا سٹور کرو کھیں بھی آپ لوگ اس کو سٹور کروا سکتے ہو اب آگے چلتے ہیں مزید اب میںıyı رہاே کہ جی میں یہ چینہ اپنا کمپلیٹ کنٹریز کے نیمز مجھے بھئی چاہی ہیں چینہ انڈیا اس کا اب سورس کوڈ ہم دیکھتے ہیں سورس کوڈ میں ہم اس کے کہا ہے چینہ اینکر ٹیک کے اندر لکھا پڑا لیکن یہ اینکر ٹیک تو ہمارے پیچ کے اندر آپ کو بتا ہے بہت ساری ہیں تو وہ تو ساری اینکر ٹیک اٹھا کے لیے ہے کہ اب پہلے میں آپ کو نا یہاں پہ گلتی کر کے لکھا دیتا ہوں خود ہی اب یہ دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں سمپل اے لکھ دیا بس جس ڈے اب یہ کیا کرے گا دیکھئے یہاں پہ کہ میں اس کو رن کرتا ہوں سپائٹر یہ رن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا کہ اس نے بیسی گلی یہ دیکھیں سارا کا سارا وہ اینکر ٹیکس جتنے بھی اینکر ٹیکس ہیں آپ کے ویب پیج کے اندر وہ سارے کے سارے اینکر ٹیکس اٹھا کے لیے آیا ہے دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ یہاں سٹارٹ ہو گیا ہے یہ انکر ٹیک پپلیشن کا پڑھا ہے بھائی کروں نے ویرس کا پڑھا ہے پپولیشن چین آών انڈیا یہ سارے وہ والے بھی اٹھا کے لیے آیا ہے سارے کے سارے انہکر ٹیکس اٹھا کے ٹیکس KP ministries پولیش تک رہے ہیں ہاں پہ سارے سارے کامپکلیٹ لنک پہ سو اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے لیکن ہمیں تو اس سے کنسر نمرا نہیں ہمیں تو صرف جانا کنٹریز کے نیم چاہیے تو آپ لوگ کیا کریں گے ہمیں تو ٹارگٹ کرنا ہے ہم نے اپنا ٹارگٹ ٹیک تک پہنچنا ہے ہم نے بسکلی سکرائپر کو بتانا ہے کہ جی وہ والا انکر ٹیک یہ والا انکر ٹیک جو کہ ٹی ڈی کے اندر پڑے جو کہ ٹی ڈی کے اندر پڑے اس والے کو اٹھا کے لے آؤ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس میں دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹی ڈی اے ٹیکسٹ دوبارہ اس میں رن کرتا ہوں آج میں یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کنٹریز کے نیم چاہیے ہو سارے کے سارے کنٹریز کے نیم اس لسٹ کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ لسٹ ہے نا یہ دیکھیں سکیئر بریکٹس آپ کو کیا بتا رہی ہے دیکشنری کے اندر ہم لوگ نے لسٹ پہ سٹور کی ہوئے چینہ انڈیا یونیٹسٹیٹس بنیشیا برکی جسٹ ویلیو آگئے ہیں ہم نے پاس سارے کے سارے کنٹریز کی یہاں پہ آپ لوگ کو ویلیو آگئے ہیں آپ لوگ کو ٹو ترٹی فائیو پہج کھ یو کو اپنے پاس آگئے کے ساتھ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو چاہے تو آپ کہیں پہ بھی سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اگر میں اس سے یہ دیکھ رہاں ہوں اسی کو اکسٹینڈ کر رہا ہوں آپ ملٹیپل دیٹا ہردان کے اندر آپ کو پتہ ہے ملٹیپل دیٹا پہ سکتا ہے میاں پہ پبولیشن مینے لئے اے آٹی اچھا تو آپ دیکھیں ب veelئے ایک اور میں نے ویریبل بنایا ہے پپولیشن کا اس میں بھی میں ریسپونس ڈوٹ سی ایس ہے ابھی اس کے بارے بتاؤں گا میں یہ ریسپونس ڈوٹ سی ایس کیا ہے اس کے بارے میں انٹینشن نہیں لے ڈوٹ ایکسٹریکٹ اچھا ایکسٹریکٹ کیا یہاں پہ اب یہ اس کو میں لیبریس کا ڈکشنری کا پارٹ بنا دیتا ہوں پپولیشن اس کو تھی کہہ دیا پپولیشن کولنگ پپولیشن یہ بھی میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس پائیڈر کو میں اگر رن کرو یہاں پہ دوبارہ تو اب وہ مجھے دو data return کرے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ title بھی میرے پاس آ رہا ہے اور population کی value بھی میرے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک اوپر header tag آ رہا ہے اوپر header row آ رہی ہے آپ ڈیبلز پڑھیں آپ لوگ انہیں پیپ کے اندر تو آپ ڈیبلز کے بارے پتہ ہو کہ header row آ رہی ہیں پہ country code dependency population year لے جائیں میں header row ساری کی ساری یہ فیچ کرانا چاہتا ہوں تو رائٹ کلک کیا انسپیکٹ element میں گئے انسپیکٹ element میں جب ہم جائیں گے یہاں پہ تو مجھے پتہ چلا اب دیکھیں اس کی کوئی اب یہ دیکھیں table header row ہے t h header row ہے مطلب table header row یہ بھی table header row ہے table header header row row ہے ساری کی ساری table header row ہیں اب دیکھیں میں t h یہاں کرا کے تک تو اسی کو پھلال میں نے یہاں پہ چینج کر رہا ہوں اسی population والے میں ہی میں پھلال اگزمپلز کر رہے ہیں تو t h اگر میں صرف t h کر رہا ہوں t h چلیں text کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا اب دیکھئے گئے یہاں پہ یہاں پہ ے ڈیسٹ میرے خواب سے آیا ہے یہاں پہ ڈیسٹ میرے خواب سے آیا ہے یہاں پہ کجھر گیا ہے جو دیکھیں یہاں پہ ڈیسٹ میں آیا ہے شوکر پڑھائیں یہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے اٹھا لیا سارا کا سارا ٹی ایڈر کیا اس میں ایک ہی ہے فیلال یہ دیکھیں اس نے یہاں سے ٹی ایڈر کو اٹھا لیا ٹی ایج ٹیک سے یہ ہیش ٹیک آگیا کنٹری پہ ڈیپنڈنس آگیا کسی کمپلیٹ جو اس نے بھی ہیڈر ٹیکس ہے وہ سارے کے سارے اس نے یہاں پہ اٹھا لیا تھا سارے کے سارے جہاں پہ وہ اس میں کچھ کہہ کہ اپنا اس میں آ گیا تو یہ کچھ طرح سے کام کرتا ہے اس میں کچھ جو چیز اور ہے ہم نے جوابی کرنی ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو سی ایس اس کے بارے میں ہمارے پاس بسیکلی سی ایس اس کیا ہے یہ سیلیکٹرز ہوتے ہیں سی ایس اس کے اندر کیا ہوتے ہیں سیلیکٹرز ہوتے ہیں کلاس سیلیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سی ایس ایس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ آئی ڈی آپ لوگ use کرتے ہیں ہیش آئی ڈی ٹھیک ہے ڈاٹ سے آپ کلاس کو represent کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بسیکلی دیکھیں نا کوڈ میں ہم نے لوگوں نے اپنے کسی ڈیٹا کو target کرنا ہے نا اس کے لیے ہم لوگ بسیکلی سی ایس ایس سلیکٹرز use کرتے ہیں یہاں پہ کس کا استعمال کیا جاتا ہے سلیکٹرز کا سلیکٹر کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا سلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹا تک پہنچ رہے ہیں اس میں بسیکلی ایک کنڈیشن ہے کہ response ڈاٹ سی ایس ایس کیا کر رہے ہیں response ڈاٹ سی ایس ایس یہ کر رہے ہیں کہ سی ایس سلیکٹر کس ڈیٹا کو اٹھا کے لائے کہ جہاں پہ title ڈیٹل ٹیگ آ رہا ہے اب یہ ٹیگ کون ہم لوگ ڈیٹل سے لکھتے ہیں کوئی بھی ٹیگنز ٹیگ کا یہاں پہ نیم آئے گا ڈیٹل بھی ٹیگ ہے اے بھی ٹیگ ہے ایچ وان ٹیگ ہے ایچ ٹو ٹیگ ہے ملٹیپل سارے کے سارے ٹیگ ہیں تو یہاں پہ اس کے انویٹیڈ کوٹس کے اندر کے آ جاتا ہے ٹیٹل ہم لوگ ٹیگ آ جاتا ہے ٹیگ کے بعد اگر آپ لوگ ڈیبل کولن لگاؤ گے تو اس ٹیگ کے اندر جو ٹیکس پڑا ہوتا ہے جو ویلیو بڑی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈسپلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سی ایس ایس سیکٹر کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے ہمارے پاس ایکس پاتھ نوٹیشن بھی ہے وہ اس سی ایس ایس سیکٹر سے تھوڑی زیادہ پاور فل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی حمل ہو ہیوز کرتے ہیں تو اگلی کلاہ سے میں ان شلاب لاؤں کو سی ایس ایس سیکٹر اور یہ جو ہمارے پاس ایکس پاتھ نوٹیشن اس کے بارے تھوڑا بتاؤں گا کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی مطلب کیا ہے کہ ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتی ہیں آپ ڈریکٹلی ڈیٹا کو نتنا آسانی کے ساتھ ٹارگٹ نہیں کر ساتی ہے تو تھوڑا آسان ڈیٹا تھا میرے سامنے تو اس لیے آپ لوگ اس کو آسانی سے ہم لوگ ڈیٹا کو یہاں سے پک کر پا رہے ہیں اگر ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس تھوڑا ڈیفیکلٹ سٹرکچر آ جاتا ہے ملہب آپ جو ایچ ٹی ایمل کا سورس کوڈ ہے تو ڈیفیکلٹ ہے آپ لوگ لوگوں کے پاس کوئی یونیک آئیڈنٹی فائر نہیں ہے آپ کے اس ڈیٹا کا تو پھر آپ لوگوں کے لیے وہ سکریپنگ کرنا تھوڑے سی مشکل ہو جائے گی سکریپنگ بہت آسان ہے مین چیز میں دو چیزیں جو نا مین ہیں وہ یہ جو اس کی بیس بناتی ہے اور اس کے جو ہے اپنا کے کہتے ہیں کہ ایکس پاس موٹیشن یہ دو بیسیگری جس کے مین کمپننٹس ہیں یہ اگر آپ لوگ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں تو آپ لوگ ویب سکریپنگ بہت آسانی کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں تک کوئی کوسچن ہے آپ لوگ ہو گا اینیوان سر اس کی سکریپ بھی کے ذریعے ہم ایمیل کو سر ایکسٹریکٹ کر سکے ہیں ابھی کہاں سے ایمیل ایکسٹریکٹ کرنا ہے یہ تو بتانے کہ کہاں پڑا ہے ایمیل ایڈرس کسی کسی ویب سائٹ سے سر یا مطلب نہیں مطلب کیسے مطلب یہ ویب سائٹ سے یہ ویب سائٹ اوپن ہے اس میں ایمیل ایڈرس لسٹ دی ہوئی ہے یہ ایمیل ایڈیز کی اب یہ کہہ رہے ہیں جی سار جی سار کیا مشکل ہے سمپلی جس کولم کے اندر ایمیل ایڈرس کسی کولم کے اندر سٹور پڑے ہوگے نا اس کولم کے اندر آپ جاؤ گے اس کا یہاں سے کوڈ اٹھاؤ گے اس کا کس ٹیگ میں اپڑے ہیں جس ٹیگ میں اپڑے ہوں گے وہاں سے اس کو سکریپر میں ڈال ہوگے اور آپ پوری کوئی لسٹ آپ کے ایمیل ایڈرس کیا جائے گی اور سارے کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لاغ ان پہلے ماسٹ ہوتا ہے اور ہم وہاں سے اگر اٹھانا چاہے ہیں بلکل لاغ ان کو وہ ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس پھر آپ لوگ کو جہاں میں نے فائلز آپ کو پڑھائی ابھی بتا رہا تھا نا وہ جو فائل تھی اپنا میڈل ویئر کی فائل تھی اس کے پھر آپ جانا اس کو ایکسس کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی امیر 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 اللہ کوسٹن ہے آپ نے ہینڈریز کیا آپ نے امیر اللہ سر میں نے یہ پوچھنا تھا سر آواز آ رہی ہے سر پوچھیں بچے سر یہ پوچھنا تھا سر جیسے آپ نے بتایا سر اگر ہم اس میں کونکشن کی جو لیمٹ ہے وہ زیادہ زیادہ کر دیں اور جو ڈومین ہوتا ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اگر وہ کم ہو تو اس طرح سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے سر اس طرح تو پھر یہ ڈاؤس اٹیک میں نہیں آ جائے گا سر ایسی ہے ڈی ڈاؤس اٹیک یہی چیز تو ہوتی ہے کہ آپ لوگ فیسکلی ملٹیپل ریکویسٹ بھیجتے ہیں سرور کو سینڈ کرتے ہیں جس کو سرور جو ہینڈل ہی نہ کر پائے سیم ٹائم اس کی کپیسٹی سے بڑھ کے اگر ریکویسٹ ہوں گی تو سرور کریش کر جاتا ہے ڈی ڈاؤس اٹیک اسی کو کہتے ہیں دینیل آف سروس اٹیک اسے ہم بولتے ہیں اس میں یہاں کہ آپ سرور پہ ملٹیپل فیک ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں ایٹ سیم ٹائم لیکن آج کل ڈی ڈاؤس اٹیک کو نا ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا کلاوڈ فلیر آج کل جتنی ویبیسائٹ آگے یوز ہم کر رہے ہیں نا ساتھ میں کلاوڈ فلیر انسٹال انہوں نے کیا ہوتا جو کلاوڈ فلیر ہے بسیکلی وہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے ڈی ڈاؤس اٹیک سے کہ جب آپ اتنی زیادہ کنفرینٹ ریکیسٹ بھیج ہوگی نا سرور وہ دوسری ریکیسٹ کو سیپٹی نہیں کرے گا ان کو ضائع کر دے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جنہ یہ اسی طرح کا کوئی ڈی ڈاؤس اٹیک کچھ نے لانچ کیا ہوا ہے تو کلاوڈ فلیر آج کل کیا جاتا ہے اس کے ایکسٹال چارجز ہوتے ہیں کچھ الگ سے لانساس میں کمپنیز شامل کرتی ہیں اس کو کلاوڈ فلیر کو پاکیج کے اندر تو کلاوڈ فلیر آپ لوگوں نے یوز کیا ہے تو ملٹیپل ٹائپ کے جو اٹیکس ہیں ان سے آپ کی ویب سائٹز ہے وہ سکیور رہتی ہے